بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں بے حدود و سلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل اولاد پر ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ پر روزہ اکدس پر ستر ہزار صبح ستر ہزار شام فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے شرع اقلام رضا میں ہے ارزانہ صبح ستر ہزار فرشتے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اکدس پر حاضری دیتے اور شام تک درود و سلام پیش کرتے ہیں شام آتی ہے تو ان کی جگہ نئے ستر ہزار فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں اور صبح تک درود و سلام پیش کرتے ہیں یوں دن رات بارگاہ رسالت میں فرشتوں کا حجوم رہتا ہے اللہ کریم کی طرف سے ان فرشتوں کو عمر بار میں صرف ایک مرتبہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی اجازت ہے اس لئے جو فرشتہ ایک بار حاضر ہو جائے وہ عمر بار دوبارہ حاضری نہیں ہو پاتا اگر یہ عدل بدل کو سلسرہ نہ ہو تو کروڑوں فرشتے دربارہ رسالت میں حاضر نہ ہونے پائیں جبکہ یہ بارگاہ ایسی ہے جہاں کسی کو محروم نہیں کیا جاتا اللہ پاک کے مصوم فرشتوں کے لیے تو یہ اصول ہے جبکہ ہم جیسے گناہگار امتی اگر عمر بار بھی بارگاہ رسالت میں حاضر رہے تو کوئی مانمت نہیں صحابیہ رسول حضرت سینا قاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ارزانہ صبح کے وقت ستر ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انمر کو گیل لیتے ہیں اس کے ساتھ اپنے پر لگاتے اور بارگاہ رسالت میں دروش شریف کا نظانہ پیش کرتے ہیں جب شام ہوتی ہے یہ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں اور ستر ہزار مزید فرشتے ہا ضرور کار اسی طرح کرتے ہیں جہاں تاکہ روز قیامت رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ستر ہزار فرشتوں کے جرمن میں قبر انمر سے بار تشریف لائیں گے حکیم الامت مفتی احمیار خان نیمی رحمت اللہ علیہ اس روایت کے تاج فرماتے ہیں یہ ستر ہزار فرشتے وہ ہیں جن کو عمر بر میں ایک بار حاضری تربار کی اجازت ہوتی ہے یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حاصل کرنے کو حاضری دیتے ہیں جو فرشتہ ایک بار حاضری دے جاتا ہے اسے دوبارہ حاضری کا شرف نہیں ملتا ساری عمر میں صرف چند گینٹے یعنی آدھا دن کی حاضری نصیب ہوتی ہے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ ان ملائکہ کی ترب اور آس کا ذکر کرتے ہیں کہ جو ملائکہ ایک بار در اقدس پر حاضری کا شرف پا لیتے ہیں وہ دوبارہ حاضری کے لیے تربتے رہتے ہیں مگر کسی کی مجال کی اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرے وہاں تو صرف ایک باری حاضری کا ازن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب سے محبت کا دخلکار فرمان نظر آتا ہے کہ کسرت ملائکہ کے سب کوئی محروم نہ رہے سب در محبوب کی حاضری کا شرف پا لیں بروز حشر تک تمام فرشتے باری باری یہ سعادت حاصل کر لیں فرشتے یوں ہی صبح سے شام اور شب سے سہر دوبارہ کی آس میں گزار رہے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے اس ویڈیو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کریں جزاک اللہ